نالس ورڈ میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈانل ٹرمپ کے اگزیکٹیو آرڈر کی جس میں صدر ٹرمپ نے ایچ وان بی کی ویزا فیسیلٹی انڈیا کے لئے ختم کر دی ہے تو ہم جو ہے اس ویزا فیسیلٹی کے ختم کرنے کا انڈیا پہ ایمپیکٹ دیکھیں گے اور نیچٹ ہم دیکھیں گے کہ اس ویزا فیسیلٹی کے ختم کرنے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں تو تقریباً پچھلے ایک منت سے انڈیا کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے ایک طرف لداخ کے مسئلے پر انڈیا کے تقریباً بیس سے زیادہ فوجی حلاق ہو چکے ہیں اور دوسری طرف نیپال کے ساتھ انڈیا کے بارڈر ڈسپیوٹ میں ان دونوں کنٹریز کے باہمی تعلقات لویس لیول پہ پہنچ چکے ہیں اس موڈی کی بڑھتی ہوئی مشکلات میں سب سے بڑا سرپرائز ڈانل ٹرمپ کی طرف سے ملا جب صدر ٹرمپ نے ایچ وان بی کی ویزا فیسیلٹی انڈیا کے لئے ختم کر دی جس کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں انڈیا ورکرز بے روزگار ہو چکے ہیں اور ان کی دو ہزار اکیس تک امریکہ میں انڈری بین ہو گئی ہے ایچ وان بی کی ویزا فیسیلٹی کی ماد میں امریکل سیلیکون ویلی لاکھوں کی تعداد میں انڈیا ہائر کر دی تھی تو تقریبا اگر ہم پچھلے سال کے ایسٹی میٹ کو دیکھیں تو دو لاکھ اٹھتر ہزار پانسو کے قریب انڈیا اس ویزا پالیسی کے درو امریکہ میں گئے اور تقریبا پچاس ہزار کے قریب جو چینیز ہیں وہ بھی گئے اور اٹھاون ہزار جو ہیں ورکرز وہ پوری دنیا سے اس کے درو گئے تو یہ جو ہے ویزا فیسیلٹی اس کی ختم کرنے کی دو تین وجہات ہیں فرسٹ آف آل امریکہ میں الیکشن سیکنڈ نمبر پہ انیمپلائیمنٹ اور تھرڈ نمبر پہ ٹرمپ ووڈ بینک تو اگر ہم امریکہ میں الیکشن کی بات کریں تو ابھی اس سال جو ہیں نومبر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہاں پہ تو اس لئے جو امریکن پریزیڈنٹ کی جو سٹریٹیجی ہے وہ یہ ہے کہ میں جو ہے اب جو ہیں میکسیمم اپنے جو لوگوں کو وہ امپلائیمنٹ پروائیڈ کروں تو جس کی وجہ سے اس نے جو ہے یہ والی پالیسی ختم کی ہے تاکہ باہر سے جو ورکرز ہیں وہ امریکہ میں نہ آسکیں تو اویسلی جو ہے اب دو تین جو ہیں پچھلے مہینوں سے پینڈیمک کی وجہ سے بے روزگاری بہت زیادہ پھیلی ہے ہے تو مسٹر پریزیڈنٹ کا یہ بھی ہے کہ اس تو نیکس جو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں جو جیتنے کیلئے بھی یہ لازمی ہے کہ وہ وہاں کے لوگوں کو روزگار دے تو تقریباً جو ہے جو ایک طرح کے جو ہے وہ ہے کہ اس جو پالیسی کے ختم کرنے سے یہ جو ویزا والی ہے تقریباً ایک ہی سال میں 16% جو ہیں لوگ ہیں ان کو روزگار ملے گا اور نیکسٹ ہے امریکن ٹرمپ کا ووٹ بینک کیونکہ ٹرمپ کا جو ہے وہ میجر ووٹ بینک وہ آتا ہے اللی وائٹ جو ہیں وہاں پہ لوگ ہیں نہ کہ وہاں پہ جو بلیک یا وہاں پہ جو دوسری کانٹس کے لوگ کام کر رہے ہیں تو ٹرمپ جو ہے وہ اپنے جو ہیں وائٹ ووٹ بینک کا ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ والی اسٹیٹیجی اس نے یوز کی ہے تاکہ وہ اس طرح کی سٹیٹیجی کے ذریعے نیکسٹ الیکشن میں وین کر سکے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور نرج برڈ کو سبسکرائب کریں تینک یو بری مست